اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے گردوں کے حوالے سے چونکہ آج گردوں کا عالمی دن ہے تو ورڈ کیڈنی ڈے کے حوالے سے گردوں پر بات کرتے ہیں گردے کی پتھری کا مرض اسباب بچاؤ اور علاج کیسے ممکن ہے گردے کی پتھری کا مرض پشاپ کے نظام کے سب سے عام مسائل میں سے ایک ہے دنیا بھر میں نہ صرف گردے کی پتھری کی مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ گردے کی پتھریوں سے متعلق شکایات کی وجہ سے ایمرجنسی روم پہنچنے والے مریض بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں خواتین کے مقابلے میں مرد گردے کی پتھریوں کے زیادہ مریض بنتے جا رہے ہیں آج بات کرتے ہیں گردوں اور پشاپ کا نظام کیسے کام کرتا ہے ہمارے جسم میں صحت مند گردے خون سے فضلہ صاف کرتے ہیں اور پشاپ میں خارج کر دیتے ہیں یہ خون میں سوڈیم پوٹاشیم اور کیلشیم کی ستح کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد گردے کی پتھری کی نشانی اور علامات ہمیں کیسے معلوم ہوں گی یہ دیکھتے ہیں کمر اور پہلوں میں ایک تیز انٹھن والا درد درد اکثر خرکت کر کے پیٹ کے نجلے سے یاران کی طرف چلا جاتا ہے درد اکثر اچانک شروع ہوتا ہے اور لہروں کی شکل میں آتا ہے درد کے ساتھ شدید بیچینی بھی ہوتی ہے اور یہ اقلامت ہے دوسری پشاپ گہری رنگت کا یا خون کی وجہ سے سرخ ہوتا ہے مطلی اور کی کی قیفیت محسوس ہوتی ہے گردے کی بعض پتھریاں کسی شکایات کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یورکیسٹ کی پتھری انسانی جسم میں یورکیسٹ کی پتھری پانچ سے دس فیصد پتھریاں ہوتی ہیں یورکیسٹ کی پتھری یہ کی سب سے زیادہ جو شدید رسک والے مریض ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں ان میں وزن زیادہ ہوتا ہے دائمی سہال ہوتا ہے زیابیتی مطلب ان کا جو شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کا بلیڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے ایسی خوراک جس میں ہیوانی پروٹین کی کسرت اور پھلوں اور سبزیوں کی کمی ہو تو ان کو اس طرح کی پتھری ہو سکتی ہے اس کے بعد گردے کی پتھریاں بننے کی وجوہات کیا ہیں ان کی وجہ یہ ہے پشاپ کی کم مقدار پشاپ کی مسلسل کم مقدار گردوں کی پتھریاں بننے کی سب سے عام وجہ ہے جس کو مطلب کہ پشاپ کم آتا ہو تو یہ وجہ بنتی ہے پشاپ کی کم مقدار جسم میں پانی کی کمی کسی گرم مقام پر کام کرنے یا رہنے کا نتیجہ ہو سکتی ہے پشاپ کے گاڑے پن کا مطلب یہ ہے کہ نمکیات کو کھلا ہوا رکھنے کے لیے کم سیال موجود ہے پتھریاں بننے کا رجحان رکھنے والے بارک افراد کو اتنی خاطر خواہ مقدار میں سیال مطلب کہ پانی اور مشروبات پینا چاہیے جو دن میں کم از کم 2.5 لیٹر پشاپ بنا سکے اس کے لیے روزانہ 3 لیٹر پانی درکار ہوگا اگر آپ کے خاندان مثلا والدین یا بہن بھائیوں میں پتھریاں کی ہسٹری موجود ہے تو آپ کی گردوں میں پتھریاں بننے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے مطلب کہ اگر آپ کے بیک گراؤنڈ سے یا آپ کے پہلے سے ہی خاندان میں کسی پتھری کے حوالے سے مریض ہیں تو آپ میں بھی ہو سکتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے خوراک بتائی گئی ہے اپنی خوراک میں کیلچیم کی مقدار کم کرنا شاز و نادر ہی پتھریاں بننے سے روکتا ہے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ خوراک میں کیلچیم کی مقدار محدود کرنا ہڑیوں کی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اور گردے کی پتھری کا خطرہ بڑھا سکتا ہے اس میں خوراک میں کیلچیم کا اہم رول ہوتا ہے یورولوجسٹ عموماً لوگوں کو بشاب میں کیلچیم کی مقدار کم کرنے کے لیے کھانے میں کیلچیم کی مقدار کم کرنے کا مشورہ نہیں دیتے تہاں خوراک میں کیلچیم کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے کھانے میں بہت زیادہ نمک کیلچیم کی پتھریوں کے لیے خطرناک عامل ہے کھانے میں نمک کی مقدار کرنے سے کیلچیم کی پتھریاں بننے کا امکان کم ہو جاتا ہے ملکہ کھانے میں نمک کم سے کم استعمال کرنا چاہیے جس کے ویسے پتھریوں کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے ہیوانی پروٹین کی کسرت والی خوراک مثلاً گائے کا گوشت مچھلی اور مرگی بھی پتھری بننے کا پیشی خیمہ بن سکتی ہے اگر پانی بھی مجموعی طور پر کم مقدار میں پیا جاتا ہو دل کے مراز کے لیے خوراک میں تبدیلی بھی اکثر پتھری سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے تازہ پھلوں اور سبزیوں کی وافر مقدار کے ساتھ مجموعی طور پر صحت مند خوراک اور ہیوانی پروٹین اور نمک کا کم استعمال پتھریوں اور دیگر مسائل سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ گردے کی پتھریوں کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے مطلب ان کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے گردے کی خاموش پتھیں جو کوئی علامات ظاہر نہیں کرتی ہیں اکثر ہیلتھ چیک اپ کے دوران ایکس ری یا الٹرا ساؤنڈ میں پائی جاتی ہیں دیگر افراد میں پتھریوں کی تشخیص پیشہ پاس ہونے کے دوران اٹھنے والے اچانک درد کے ذریعے ہوتی ہے آپ جی روجسٹ کے ساتھ آپ کی مشاورت کے دوران آپ اس معاملے کو سامنے رکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیسٹ وغیرہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کے گردے میں پتھری وغیرہ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گردے کی پتھریوں کا علاج کس طرح ہوتا ہے گردے کی پتھری کے علاج کا دارومدار پتھر کی قسم پر ہے مطلب کہ جو ہمارے گردے میں پتھر پایا جاتا ہے اس پر ڈیفینڈ کرتا ہے کہ وہ علاج کس طرح کیا جائے گا گردے کی پتھری کے علاج کا نقصان دے اور آپ میں کتنی مدت سے اس کی علامات موجود تھیں علاج کے مختلف طریقے انتخاب کے لئے دستیاب ہوتے ہیں اور آپ محض پتھری خارج ہونے کا انتظار بھی کر سکتے ہیں مطلب زیادہ پانی بھی ہے تو اس سے بھی پتھری خارج ہو سکتی ہے بڑی پتھریوں کے مقابلے میں چھوٹی پتھریوں کے خود بخود خارج ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے پتھرییں پشاپ کرنے کے عمومی عمل کے دوران جسم سے خارج ہوتا آتی ہیں جب تک در قابل برداشت ہو اور انفیکشن نہ ہو گردہ بلاک نہ ہو اور پتھری میں اتنی چھوٹی ہو کہ خارج ہو سکے دو سے تین ہفتوں تک پتھری خارج ہونے کا انتظار کرنا محفوظ ہے پتھری خارج ہونے کے انتظار کے دوران آپ کو عمومی مقدار میں پانی پینا چاہیے مطلب زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے آپ کو درد کی دواء لینے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے امکان ہے کہ چھوٹی پتھرییں اور مسانے کے قریب موجود پتھریں خود بخود خارج ہو جائیں گی اگر پتھری خارج نہ ہو سکے درد اتنا شدید ہو کہ پتھری خارج ہونے کا انتظار نہ کیا جا سکے اور پتھری گردے کی کارگردگی متاثر کر رہی ہو تو پشاپ کی نالی یا گردے سے پتھری نکالنے کے لیے سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے پانی کے علاوہ گردے کی پتھری کا علاج سرجری اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو کہ شاک ویو لیتھو ٹرپسی کے نام سے ہے شاک ویو لیتھو ٹرپسی یعنی شاک ویوز مشینی شوائیں کی پتھری پر بار بار فائرنگ کے نتیجے میں پتھری عمومن ٹوٹ کر ریزوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ ریزیں چند ہفتوں میں پشاپ کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اس ول کے استعمال کے صورت میں آپ اس عمل کے بعد اسی دن گھر جا سکتے ہیں آپ دو سے تین دن میں معمول کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے علاج کے بعد چند دنوں تک آپ کے پشاپ میں خون آئے پتھری کے زیادہ تر ریزیں کسی تکلیف کے بغیر جسم سے خارج ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے بڑے ٹکڑے پشاپ کی نالی میں پھنس کر درد کا سبب بن جائیں اس و سخت پتھریوں مخصوص اقسام کی پتھریوں یہ بہت بڑی پتھریوں پر اچھی طرح کام نہیں کرتی اس کے بعد یوریٹروسکوپی جو کہ پتھری نکالنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ایک چھوٹی سی دوربین مسانے پشاپ کی نالی اور گردے میں پہنچائی جاتی ہے عمومی بے ہوشی جنرل انیستیزیا آپ کو یو آر ایس کے عمل کے دوران پرسکون رکھتی ہے یورولوجس جیسے ہی یوریٹروسکوپ کے ذریعے پتھری دیکھتا ہے ایک ننہ سا باس نمہ آلہ چھوٹی پتھریوں کو پکڑتا ہے اور جسم سے نکال باہر کرتا ہے اگر پتھری اتنی بڑی ہو کہ اسے سالم نکالنا ممکن نہ ہو تو اسے لیزر کے ذریعے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں توڑ کر جسم سے نکالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پرکیوٹینیس نیفرولیتھوٹومی جو ہول سرجری میں کام آتی ہے اسے کہا جاتا ہے پرکیوٹینیس نیفرولیتھوٹومی گردے میں بڑی پتھریوں کا بہترین علاج ہے پی سی این ایل میں کمر یا پہلو میں نصف انچ کا شگاف ڈالنا صرف اتنا بڑا کہ ایک ٹھوسک دوربین نیفروسکوپ ڈالی جا سکے شامل ہے جو گردے کے وستی کھوکلے حصے میں پہنچائی جاتی ہے جہاں پتھری موجود ہوتی ہے نیفروسکوپ کے ذریعے ڈالا گیا ایک آلہ پتھر توڑ دیتا ہے اور ریزی کھینچ کر باہر نکال لیے جاتے ہیں پتھری سے بچاؤ کے تدابیر مختلف ہیں ہر روز وافر مقدار میں پانی اور مشروبات پینا جو کہ اہم ہے ضروری ہے پتھری کے امراض کے لیے اگر آپ کا جسم مناسب مقدار میں پشاپ پیدا نہیں کر رہا تو آپ ہر روز کم از کم تین لیٹر پانی پیئیں یاد رہ کہ آپ ورزش یا گرم موسم کے نتیجے میں پسینے کے ذریعے ضائع ہونے والے پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پیئیں تمام اشیاء آپ پانی کی خوراک میں شامل ہونی چاہیے لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سے زیادہ تر سادہ پانی پیئیں اس کا مطلب شکر سے تیار کردہ میٹھے مشروبات محدود کرنا ہو سکتا ہے یہ جاننے سے آپ کے دن بھر کتنا پانی پیتے ہیں آپ کو یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے اڑھائی لیٹر پیشاپ پیدا کرنے کے لیے آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے ایک لاکھ بک رکھیں اور دن کے آخر میں چوبیس گھنٹے بعد پیئے گئے پانی کے گلاسوں کا اس میں آپ اندراج کریں اس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کتنا پانی پی رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اپنی خوراک میں نمک کی مقدار کم رکھیں خوراک میں سوڈیم کی بھاری مقدار والے افراد کے پیشاپ کیلشم یا سیسٹائن کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے درزل غزاؤں میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور انہیں اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے مطلب پانیر تمام اقسام زیادہ تر فروزن فوڈز ہو گئے اور گوشت بشمول نمک کے ذریعے محفوظ کیے گئے گوشت بریڈز بیگلز روز اور بیگ کی گئی اشیاء نمکین سنیکس مثلا چپس اچار اور زیتون ڈبا بند اور بوتل بند چٹنیا بعض مثالجات گھریلوں نمک مثالوں کے بعض بلینڈرز وافر مقدار میں پھل اور سبزیاں کھائیں ایسے تمام افراد کو روزانہ پھل اور سبزیاں کھانے کا مشرار دیں جن کے گرزوں میں پترییں بنتی ہیں پھل اور سبزیاں کھانے سے آپ کو پوٹاشیم فائبر میکنیشیم انٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں جو پترییاں بننے سے روکنے میں مددکار ہو سکتے ہیں اوکزیلیٹ کی کمستہ والی غزائیں کھائیں پودوں سے بنیں تمام غزاؤں میں اوکزیلیٹ ہوتا ہے تاہم بعض غزاؤں میں ان کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے ان غزاؤں میں پالک ریوند چینی اور بادام شامل ہیں عموما اوکزیلیٹ کی حامل غزاؤں سے مکمل پریز ضروری نہیں ہوتا البتہ ان کی مقدار میں کمی بہتر ہے گوشت کم کھائیں اگر آپ کے جسم میں سسٹائن یا کیلشیم اور اوکزیلیٹ کی پترییں بنتی ہیں اور آپ کے پشاہ میں یوریک ایسڈ کی سطح بلند ہے تو آپ کا غزائی موالج آپ کو کم حیواناتی پروٹین کھانے کا مشورہ دے سکتا ہے گوشت مچھلی سمندری غزہ مرگی بھیڑ اور بکرے کا گوشت جتنا آپ کھاتے ہیں اس سے کم کھائیں اس کا مطلب ہفتے میں دو یا تین بار کے بجائے ایک یا دو بار یہ غزہ کھائیں یا ان کی چھوٹی مقدار کھائیں البتہ ان کی مقدار میں کمی بہتری ہے کیلشیم کی تجویز کردہ مقدار کھائیں کیلشیم کے امتہ ذرائع جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں اکثر وہ ہیں جن میں نمک کی مقدار کم ہوتی ہے جو زانہ کیلشیم سے برپور غزہ کھائیں ایک اچھی عادت بنائیں کیلشیم سے برپور غزہ مقدار کیلشیم فورٹا فورٹیفائیڈ ڈیری ملک جوسٹ دودھ لسی ان سب کا انتخاب کریں متوازن غزہ کا انتخاب کریں گردوں کی حفاظت مطلب کیسے کی جائے گردوں کے عالمی دن کا مقصد دنیا بھر یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کی حفاظت کس طرح کی جائے خود کو فٹ اور فوال رکھیں ملڈ بلڈ پریشر متوازن رکھ کر گردوں کے موزی مراز کی خطرات کو بھی کم کیا جا سکتے ہیں فٹ اور فوال رہنے کے لئے ورزی ضروری ہے بلڈ پریشر لیول میں رکھنے کے لئے سلیبرٹیز اور طبی ماہرین سائیکلنگ چہل قدمی اور دوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں بلڈ شگر لیول کنٹرول میں رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے صحت مند رہیں تو بقاعدہ طور پر بلڈ شگر مشتمل ہے چنانچہ اگر آپ خون میں شگر کی ستا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گردوں کی خرابی کا خطرہ کم ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کو بھی بڑھنے دا دیں کیونکہ بلڈ پریشر کلبی امراض اور سٹروک جیسے جان لیوہ امراض کا باعث بنتا ہے تاہم گردوں کے صحت مند رہنے کے لئے آپ کی بلڈ پریشر کا نارمل لہنا بہت ضروری ہے صحت مند انسان میں بلڈ پریشر کی نارمل ستہ اسی سے ایک سو بیس پائی جاتی ہے اگر آپ کا بلڈ پریشر ایک سو چالیس نوے سے بڑھ جائے تو لازمی طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں متوازن غزہ کے استعمال کریں پانی سب سے زیادہ پینے زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں جو کہ گردے کی پتری کو نکال سکتے ہیں پانی زیادہ استعمال کرنے سے ہی پشاپ کے ذریعے